میں یہ سوال ہماری پوری سوسائیٹی سے پوچھنا چاہوں گا خاص طور سے ویمنز رائٹس ایکٹیویس سے پوچھنا چاہوں گا جن کا اس تعلق سے ایک بہت ہی فیوریس رسپانس نوملی رہتا ہے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ کوئی عورت ویڈو ہو ڈیووسی ہو اسے اکیلے اپنی زندگی گزانی پڑے کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ عورتوں کو زندہ جلا کر کے مار دیا جائے ڈاوری کی وجہ سے یا ٹورچر کر کر کے اسے اپنے ہزبن کے گھر میں رہنا پڑے کیا آپ اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ہماری کنٹری میں جب پتا چلتا ہے کہ بچی پیدا ہونے والے ہیں تو بہت سارے ہیڈن میتھرڈز ہیں جس سے کہ ابورشن کرا کر بچی کو آوائیڈ کیا جا سکتا ہے کیا آپ ان تمام چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں تو یہ بات سوچئے کہ کل کوئی بھی ایک ویڈو بن سکتی ہے مجھے پتا ہے کہ بہت سی عورتیں اس چیز کو نہیں پسند کریں گی لیکن یہ تو سوچیں کہ ان کی خود کی بہنیں ہماری سوسائٹی کی عورتیں کل ان کا بھی نمبر اس میں ہو سکتا ہے جب یہ ہو تو کیا ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ان سب کے لئے ایک نیچرل سلیوشن ہو سارے پروپگینڈا کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آج کنٹری جس طرح سے ایڈوانس کر رہی ہے ساتھ ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر یہ ساری برائیاں ختم نہیں ہو رہی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ابینڈنڈ سیپریٹڈ عورتوں کا نمبر بہت ہی سگنفیکٹ اور بڑا ہے اور سرویز سے پتا چلتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیڈن طریقے سے پولیگمی کر رہے ہیں تو کیوں نہ ہم سب اس چیز کو ریگولرائز کریں اور اس کی اچھائی کو حاصل کریں میں ریکمینڈ کرتا ہوں گورمنٹ کو کہ آج یونیفارم سیویل کورٹ لاکر ایک پٹیکلر کمیونٹی سے پولیگمی کے رائٹ کو ختم کرنی کی جگہ باقی کمیونٹیز کے لیے بھی allow کریے ایک بہت ہی strong move ہوگا لیکن it is for the betterment of our country it is for the rights of women of our country ہماری کنٹری کی عورتوں کے حقوق کے لیے ہے یہ یہ ان کی عزق کے لیے ہے یہ ان کی honor کے لیے ہے جو statistical evidence سے ہمیں clear proof دیکھ رہا ہے اس چیز کے تعلق سے میں انکرچ کرتا ہوں کہ یہ bold step اچھائی کی طرف لیا جائے اور یہ disparity موجود اسے ختم کیا جائے ایک positive طریقے سے thank you very much وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمين